السلام علیکم اسے ڈاکٹر وحاج انجو آر وارچنگ ڈی ڈی ڈیو اے کیو آج آپ کو میں ایک سٹوری بتانے لگا ہوں تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے آج آپ کو بائیک پہ بیٹھے بیٹھے ساری کہانی سنا ہوں سنیں گے آخر تک سنیں گے تو مزا آئے گا تو لالے کی جان آج آپ کو سناتا ہوں بہت ہی مزیدار سٹوری میاں بیوی اور موڈ سائیکل کی تو بغیر وقت ضائع کیے بسم اللہ کرتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں اچھی سی سٹوری تو یہ واقعہ ہے اور یہ بڑا مشہور بھی واقعہ ہے کونسی جگہ کا یہ اپنے راولپنڈی کا مشہور بزار ہے راجہ بزار اس کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں شام پانچ بجے تھے اور بزار رچ سے بھرا ہوا تھا اسی رچ میں میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑائی میں مصروف تھے اور تقریباً کوئی دو سو سے زیادہ بندہ ہے ان کے اس فیملی تماشے کو انچوائے کر رہا تھا ظاہر ہے آپ اتنی خف والی جگہ پہ ان لوگوں نے رولا ڈال لیا ہے تو لوگوں نے تماشے ہی دیکھنا ہے لوگوں نے اور کیا کرنا ہے کیا خیال ہے بات کچھ اس طرح تھی کہ بیوی زد کر رہی تھی اپنے شوہر سے کہ آج تم گاڑی خریدی لو میں تھک گئی ہوں تمہارے اس کھٹا رہا موٹسائیکل پہ سفر کر کر کے شوہر پرشان ہو جاتا ہے لوگوں کے سامنے ہوں اور شکت ہے کہ اوہ پاگل عورت تماشا نہ بنا میرا دنیا کے سامنے اور موٹسائیکل کی چابی دو مجھے سٹوری بڑی فیلم ہی ہے سٹوری سو دیئے گا آپ کو مزا آئے گا کیا کہتا ہے کہ پاگل عورت تماشا نہ بنا میرا دنیا کے سامنے اور موٹسائیکل کی چابی دے اب بیوی کے اڑمان اس سے زیادہ سے دی بیوی کہتی ہے نہیں دینے نہیں تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے آج کار لوگ ہے تو ہی گھر جاؤں گی اب شوہر بچارہ دو دلیوں میں پڑ جاتا ہے شوہر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی دو ڈائیس ہو تین سو بندہ بھی اس کو اتنی زیادہ مخلوق خلقت دیکھ رہی ہو اس کو اور یہ اس کی بیوی ڈرامے کر رہی ہے شوہر پرشان ہو جاتا ہے کہتی ہے پھر کہتی ہے کہتی ہے کہ آج اگر تم کار لوگ ہے تو ہی گھر جاؤں گی شوہر آگے سو اس کو ٹالنے کے لیے کہتا ہے اچھا لے لیں گے گھر 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 لے لیں گے ابھی چابی دو بیوی کی پھر کہتی ہے میں نہیں دوں گی چابی نہیں دینی بابا جی باقی جو مرضی ہے تم کہتے جاؤ اب جب دو تین مرتبہ شوہر اس کو کہتا ہے چابی دو تو بیوی اس کی چابی نہیں دیتی تو قصہ آ جاتا ہے زیادہ اسی بات ہے اتنے لوگوں کے سامنے وہ بیوی اس سے انکار اور چابی بھی نہیں ملے گی دوسری بات میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ بھی نہیں جاؤں گی جب تک تم گاڑی نہیں لوگا شوہر نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر میں تالے کو توڑنے لگاؤں جاؤ تمہاری مرضی ہے اگر تم ابھی چابی نہیں دوگی تو ایک تو پہلے سب سے پہلے تمہیں میں مورسائیکل پر نہیں بٹھاؤں گا اپنے دوسرا میں گھر نہیں لے کے جاؤں گا میرے لیے تم آزاد ہو تم میرے ساتھ گھر نہیں جاؤ گی آگے سے لڑکی پھر تیش کھاتی ہے کہتی ہے جاؤ جاؤ نہیں آتی تم جیسے کنجوز کے گھر بھائی ویسے شرم کا مقام ہے کہتی ہے کہ جاؤ جاؤ نہیں آتی تم جیسے کنجوز کے گھر شوہر نے کیا کیا ہے کہ شوہر لوگوں کو مدد کے لیے بکارتا ہے کہ یار کوئی بندہ ہے میری ہیلپ کرے میری مدد کرے تو میں اس مورسائیکل پر کھوڑ لوں اس کا تعلق کھول لوں شوہر کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو بلاتا ہے اور لوگوں کی مدد سے وہ جو تعلق ہوتا ہے نا مورسائیکل کو وہ کھول لیتا ہے اور تعلق کھلتا ہی نا شوہر کیا کرتا ہے شوہر بیٹ جاتا ہے بھائی کے اوپر اور بیوی کو واز دیتا ہے کہتا ہے کہ تم آتی ہو یا میں جاؤں کہتا ہے میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں تم نے آنا ہے یا میں جاؤں جو باقی ادھر ادھر کے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی سوچ رہتے ہیں آپ تو تعلق بھی کھڑ رہے ہیں سارا کچھ ہو گئے اب کیوں نہیں جو ہے تو بیوی اس کی جاری تو وہاں کھڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ عورت کو اس کی بیوی کو سمجھانے لگ جاتے ہیں کہ جاؤ اتنی سی بات پر اپنا گھر نہ خراب کرو خیر ہے کچھ نہیں ہوتا اپنا تم گھر نہ خراب کرو اور جا کے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بزر کرو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح نہیں کرتے خیر لڑکی پھر ضد کرتی ہے لڑکی کہتی ہے کہ پہلے مجھ سے اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم گاڑی لوگ ہے اس مرسائیکل کو بیچ کے تم گاڑی لوگ ہے تو تب جو ہے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی اور جلدی گاڑی لوگ ہے اسے پھر کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس کو تم بیٹھو میں اس کو بیچ کے گاڑی لے لوں گا اسی طرح دونوں کی سلوہ ہو جاتی ہے سلوہ ہوتی ہے تو دونوں چلے جاتے ہیں واپس بیٹھ کے مرسائیکل پر سوار ہو کے چلے جاتے ہیں تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ چناب ٹھیک کوئی نہ آدھے گھنٹے بعد نہ اس جگہ پر ایک مجمعہ لگا ہوتا ہے میں کہتا ہوں یار یہ جگہ پتہ نہیں کوئی پریشانی والی ہے یہ کیا چکر ہے کوئی سمجھ نہیں آتی ٹھیک وہی جگہ ہے اور بڑا رولہ پڑھنا ہوئے وہاں پہ شور اور گل چار رہے ہیں جو یہ پریشانی پریشانی کا عالم ہے ایک بندہ شور کر رہو ہوتا ہے بندہ شور کیا کر رہو ہوتا ہے کھوئی میرے موٹسائیکل چرا کے لے گیا تو بھائی صاحب بات صرف اتنی ہے کہ ملک کے حالات یہ بندے ہوئے ہیں کہ ٹوپی فلمیں بہت ہوتے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی بندہ کدھر جائے کیا کرے تو لوگ اس طرح کی بھی حرکتیں کر لیتے ہیں کہ اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی مطلب لوگوں نے خود ان کی مدد کی چوری کرنے میں اور وہ چٹک کر کے آسانی سے بلکل پرسکون ہو کے انہوں نے چوری کی اور وہ نکل پڑے تو یہ تھی آج کی سٹوری امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ